تنگیر کیا لگتا ہے انڈیا آرہی ہے بی سی جی آئے بیجے کا ٹیم اپنی کیا لگتا ہے بیجنی چاہیے کیا مطلب یار وہ چھوڑیں جائے گی کی نہیں آئے گی آپ کو لگتا ہے بھائی بات سنیں یہ میں آج آپ کو بتا دوں ایک منٹرک میں ذرا سیف کے بیٹر یہ میں آج کو بتا دوں اگر انڈیا کی ٹیم یہ چیمپنن ٹرافی ہاں نہیں کھیلنی آئی نا تو کیا کرے گی آپ تو میں کھلے ورڈوں میں پھر کھلم کھل آپ سب جانتے ہیں کہ دو دا پچیسی چیمپنین ٹرافی پاکیسان کے اندر ہے اور اس سے پہلے پاکیسان نے ورلڈ کپ انڈیا کے اندر جا کے کھیلا تھا آپ نے پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے پاکیسان نے انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلا تھا انڈیا نے پاکیسان کے ساتھ میچ بھی کھیلا تھا یہ چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہوا ہوتا کہ جو ریپورٹر ہے نیوز 24 انڈیا کے سپورٹس منسٹر ایک بڑے بڑے پولیٹیشن ہے بی سی سی آئی سے بھی ان کے اچھے چیزے کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں تعلقات ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ دو دا پچیس کی چیمپنین ٹرافی پاکیسان کے اندر ہے لیکن دوسری سائیڈ انڈیا کا ابھی تک کوئی پکا پتا نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آئے گی چیمپن ٹرافی کھیلنے یا نہیں آئے گی لیکن آج جو ہے ایک بڑا بیان آیا ہے بھائی صاحب انو راگ کھاکور کی جانب سے جو کہ سپورٹس منسٹر ہیں انڈیا میں اور انہوں نے جہاں وہ ایک بڑا بیان دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جہاں کسی بھی صورت میں اپنی ٹیم کو پاکستان میں بیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پاکستان کے ساتھ جب تک معاملات صحیح نہیں ہوتے اور جہاں وہ انہوں نے وجہ یہ ٹھہرائی ہے کہ پاکستان سے جہاں ٹیروریسٹ آتے ہیں یا برو جا دماغے کرتے ہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی جان میری بات سنے میں آپ سے کیا بولا تھا میں آپ سے کیا بولا تھا نہیں تو آئیبر موڈر ہو کیسے سکتا آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے کیسے ہو سکتا بھائی میں نے آپ سے کیا بولا تھا میں نے آپ سے کیا بولا تھا بھائی یہ نہیں ایشہ کی تو کوئی اقاتی نہیں ہے وہ تو ہمیں پتا ہے میں نے آپ سے کیا بولا تھا یہ صرف ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں پاکستان کو ورڈگاپ بلانے ہی لیڈیا میں ٹھیک ہے تو بھائی یہ ڈراما ضرور کریں گے چیمپئنڈ روفی میں پاکستان نے ایک پنگا تو کیا تھا انڈیا بھی ہے کیا انڈیا چیمپئنس روفی کھیلے پاکستان جائے گا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے تو چیزیں ساری بی سی سے پھر دیپینڈ کرتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا حالانکہ بی سی سے کہتے ہیں جائشہ کہتے ہیں گورنمنٹ کرے گی انہوں نے کہا بی سی سے کا فیصل ہے لیکن انہوں نے یہ ساتھ کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کیا آپ چاہتے ہو کہ انڈیا پاکستان میں جا کے آتگوات کو پروموٹ کرے مطلب کہ ٹیروریزم کو پروموٹ کرے پاکستان میں جا کے ان کا یہ ماننا ہے کہ جب پاکستان ٹیروریزم کو چھوڑ دے گا آتگوات کو چھوڑ دے گا انڈیا کے اندر آتگوات کرنا کرتے ہیں اس وجہ سے ہم جو آپ اپنی ٹیم ایسے ملک میں نہیں بھیجیں گے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ بولا کہ یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے لیکن ساتھ میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے انچی آواز میں پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ہلو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چیمپئن ٹروفی جو ہے وہ دوزار پچیس میں پاکستان میں کھیلی جائے گی اور جس کے چلتے جو اس سے میں باتیں چل رہی ہیں کہ بھارت جو ہے پاکستان کا دورہ کرے گا تو دوستو یہاں پہ ایک خبر جو نکل کھائی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان کا دورہ بھارت جو نہیں کرنے والا ہے کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ جنوراک تھاگور ہے بھارت کے جو منتری ہیں انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کو نہیں بیٹھ سکتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے میڈیا کا دوستو ان کا رونا دھونا جو ہوتا وہ تصروح ہوچی ہوئی چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم بلڈ کپ کھلنے گئے تھے بھارت میں یہ اور وہ ہے لیکن اس میں تمہاری مردی تھی آپ بھارت کو کر سکتے تھے آپ نہیں کر پائے تو اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے لیکن بھارت نہیں جائے گا یہ نسی طرح سے دوستو ہے یا تو ان کی جو چیئیمپنٹروں کے ہائی ورڈ موڈل کے تحت ہوگی یعنی جیسے کی انڈیا کے میچ جو ہیں وہ باہر کنٹری میں کھلیں گے اور جو باقی میچ ہوں گے پاکستان کے اندر کھلیں گے یہ دوستو خبریں آ رہی ہیں اسٹم میں اور پاکستان کا میڈیا تو بھائی اسٹم کہہ رہا ہے ہم نے پوری تیاری کر دیا اسٹیڈیم پہ پیسے لگا دیا یہ سب چللا ہے دوستو پاکستان کا میڈیا حیران ہے پریسان ہے بھائی کیا کرنا تو کرنا کیا ہے تو دوستو ریاکسن دیکھ لیتا ہے پاکستان کے جو تنویر احمدر نے کیا دیا ہے چیمپئن ٹروفی میں پاکستان نے ایک بنگا تو کیا تھا آپ کو یاد ہے نا آخری وقت تک ہم نیگوزیشن میں لگے ہوئے تھے اور ہماری وقت تک شیڈول بہت لیتا ہوا لیکن کیا ہم نے اس وقت ورلڈ کپ کی گرنٹی لی تھی چیمپئنس ٹروفی کھلتے ہیں او سوری چیمپئنس ٹروفی گرنٹی لیکن وہی بات تنویر احمدر یہی تو گھر گیا اس وقت کون تھا چیرمنٹ نجم سیٹی اس کے بعد اکا شرف اب محسین نکوی چیمپئنس ٹروفی میں بتا نہیں تنویر ہے چیرمنٹ بی سی بھی لگ گیا ہوں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا محسین نکوی صاحب اگر رہتے ہیں محسین نکوی صاحب کی کیا پولیسی ہونی چیمپئنس ٹروفی پر نو ٹو ہائیبریشن بہت ہو یاد ماننے یاد آئین گے کرکٹ بورٹ ماننا جائے ہمارا ہائیبریڈ پر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کھلنا ہم کھلنا اور میں پہلی بدنام ہوں میرے ویوز بھی نہیں آتے اپنے یوٹیوب جنرل پر چونکہ میں انڈیا انڈیا نہیں کرتا میرے بھائی کیونکہ میں کرتے نہیں انڈیا لیکن اگر انڈیا نہیں آیا تنویر ہائیبریڈ موڈل کے تحت اور ہم نے مان لیا بولے جھوٹے ہوگئے ایک اور بات آپ بھی بولے جھوٹے ہوگئے اگر آ رہی ہے دنیا کی آٹھ میں نہیں آ رہی تو آٹھ ویٹنگ بھی بے وکوف لگے گی نا زہر سے بات ہے اور آئی سی سی بے وکوف لگے گا نا کیا ہم لگیں گے بھائی ایک منٹ سب کو چھوڑو اگر آئی سی سی نے یہ پلان بدل لیا تو اس کا مطلب کلیر ہو جائے گی ایک چیز کہ انڈیا کرکٹ بورٹ نے آئی سی سی کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے آئی سی سی کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے ختم ہو جائے گی بات ایک مات بد بھولیں آپ اور پھر میں ساری زندگی یہی بولوں گا کہ یہ جھوٹ بولتے ایک بات مات بھولیں آپ کہ ہمیں تو صرف ایک چیمپسٹ آفی ملی ہے تھاکر آپ نے ہمیں بے وکوف بنا لیا اپنے خیال سے چلو ملکہ میں بلا کے بات بھولو کہ اگلے پار سال میں دو آئی سی سی منٹ انڈیا میں بھی آ رہے ہیں پھر آئی سی سی بھی آئی برٹ کر رہے ہیں تھاڑا بھی ہم تھلے لگ جاتے ہیں بھائی ہم تھلے لگ جاتے ہیں اپنی سیٹے بجانے کے لیے ہم تھلے لگ جاتے ہیں تو کون لے گا سینڈ اس قسم کا بندہ بھی دونا چاہیے نا سینڈ لینے والا بھائی ماشاءاللہ وزیر ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے اس چیز پر سینڈ لے لیا تو پھر اس اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے نو ٹو آئی برٹ بلکل ایسی کی تیسی آئی برٹ انہوں نے کہا تھا جب ہم لوگ کہتے ہیں بائیک اور برکٹ کی باتیں نجم سیٹی نے کی انہوں نے بڑا سر تذکیہ کیا تھا میرا کہ اس پر یہ خیالت ہے میں گری کرتا انہوں نے کہا تھا جو لوگ مابر موجود تھے انہوں نے انچی آواز میں پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان میں جائے تو لوگوں نے بھی بولا کہ ایسا ہم بلکل نہیں چاہتے ٹھیک ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہ تو چلے انو راگ تھاکر نے کہہ دیا لیکن دوسری سائیڈ پی سی بی بڑے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی سی سی نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آئے گی اور چیمپین ٹرافی جہا پاکستان میں ہی کھیلی جائے گی اور جو آئی سی سی کا ایونٹ ہے اس پر جہا وہ نہیں انڈیا کچھ کر سکتا نہیں جہا پاکستان کچھ کر سکتا یہ جہا پسی بی کا کہنا ہے ورلڈ کپ میں ہم جہاوے انڈیا میں گے کھیلا ہم نے ورلڈ کپ اور اب جہاوے انڈیا کو بھی پاکستان آنا پڑے گا اور تیسری سائیڈ جہا ایک اور خبر جہا گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیمپین ٹرافی انڈیا کے بغیر ہو جائے گی اگر انڈیا نہیں آتا تو سری لنکا کی ٹیم جہا وہ کوالیفائی کر جائے گی چیمپین ٹرافی کے لیے اور انڈیا کی جگہ سری لنکا چیمپین ٹرافی کھیلے گی تو یہ تو مجھے ایک جہا مزاق لگ رہا ہے یہ خبر جہا وہ پھلا کون رہا ہے آپ کو معلوم ہے سری لنکا کا میڈیا کیونکہ سری لنکا والے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی آئپ بنے انڈیا پہ پریشر آئے اور ہم جہا کسی طرح سے جہا وہ اپنا کچھ بنا لیں ٹھیک ہے لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی کچھ لوگ جائے اس خبر کو شیئر کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بغیر چیمپین ٹرافی ہوگی تو یہ ایک جوک ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ ہے نا وہ انڈیا کی ٹیم کے بغیر جہاں ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے چاہے جو مرضی ہو جائے تو چیمپین ٹرافی کا مجھے یہی لگ رہا ہے یا تو انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آئے گی اور چیمپین ٹرافی ہو جائے گی یا اگر جاہے انڈیا اگر نہیں مانے گا پاکستان میں آنے کے لیے تو انڈیا کے میچز ہائیبر دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا پاکستان کا ریاکسن ویڈیو میں تنمیر اہباد اتنا حلہ مچا رہے تھے کہ مطلب پوچھے مت کی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جیسے وہ انڈیا کرکٹ بورٹ کو تفاہ کر دیں گے اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں کھل کر بولوں گا یہ بولوں گا وہ بولوں گا اس طرح کی باتیں چل دیتے ہیں لیکن دوستو سب سے بڑی بات جو سب سے آئی ہے نکل کے یہ ہی آ رہی ہے کہ بھارت جو آپ نہیں کھیلنے والا ہے پاکستان کے اندرے کلیر ہو جکا ان کی میڈیا بھی دیکھا ہوگا ریاکسن دیکھ لیا ہوگا بس یہ ایک ہی گھڑگان گا جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کھیلنے گئے تھے ابھی جو ورڈ کپ ختم ہوا دو جارتے ہیں اس کا بھارت میں کھیلنے گئے تھے یہ وہ سب کر رہے ہیں موسیقی